وَلَقَدْ يَسَّوْنَاً قُوْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْمٍ مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے سوت القرآن قرآن کی آواز نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَوْرَهُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ أَمْدِيَ حُقُوبًا صدق الله العظيم صورت القحف آیت نمبر ساٹھ سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اب اس صور مبارکہ کا نوہ رکو شروع ہو رہا ہے یہاں سے اب تیسرے واقعہ کا ذکر ہے جو اللہ تعالی نے اس صورت میں بیان فرمائے ہیں چار میں سے یہ تیسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے جس میں اللہ نے تین باتیں واضح فرما کر مادہ پرسی کا توڑ فرمایا ہے اور رد فرمایا ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور بخاری شریف میں کچھ تفصیل آئی ہے کسی شخص نے موسیٰ علیہ السلام نے سوال پوچھا کہ زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بنیاد پر کہ وہ اللہ کے رسول تھے جواب دیا کہ میں اب اللہ تعالی نے دکھانا چاہا کہ اللہ کے علوم کا معاملہ کیا ہے اور اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے پھر کہا کہ فلا فلا جگہ پر جاؤ اور ہمارے ایک بندے سے ملاقات کرو ان کا نام بخاری شریف کی حدیث میں خضر علیہ السلام بیان کیا گیا ہے تو یہ واقعہ جو اس مقام پر قرآن نے بیان کیا وَإِذْ قَوْلَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُوا اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا یوشہ بن نون ان کا نام بیان کیا گیا ہے لَا أَبْرَوْ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِينَ میں ہٹوں گا نہیں یہاں تک کہ پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر مراد ہے کہ میرے رب نے جس مقام کا مجھے بتایا ہے میں وہاں تک ضرور پہنچوں گا پھر جب وہ دونوں دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے تو اس مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیے دریاؤں میں سرنگ کی طرح پھر جب وہ آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگر سے کہا کہ ہمارے لے صبح کا کھانا لاؤ یقینا ہم نے اپنے اس سفر سے بہت تھکاوٹ پائی ہے اس نے کہا کیا آپ نے دیکھا جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے یعنی آرام کے لیے تو بے شک میں مچھلی بھول گیا وَمَا أَنسَانِهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَا اور مجھے نہیں بھولایا مگر شیطان نے کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبَا اور اس نے بنا لیا اپنا راستہ دریاؤں میں عجیب طریق اس اب نوٹ فرمائیے جو مچھلی لے کر گئے تھے وہ تو کھانے کے لیے تھی تو وہ تو فرائیڈ ہو چکی ہوگی آل ریڈی یہ ہے مادہ برسی کرت وہ مچھلی زندہ ہوئی ہے اور اس نے عجیب طریقے سے دریاؤں کے اندر اپنا راستہ بنایا مزید نوٹ فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام آگے فرمارے ہیں قَوْلَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فرمایا یہی تو وہ مقام جو ہم چاہتے تھے یعنی اس مقام سے آگے چلے گئے تو اب تگلیب آنا شروع ہوئی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ کی اطاعات سے کبھی بھی کوئی بندہ ہٹے گا تو پھر مشکلات آ سکتی ہیں تھکاوٹ اسی وقت محسوس ہوئی کہ جبکہ اس مقام سے آگے چلے گئے کہ جہاں ملنے کے لئے کہا گیا تھا قَوْلَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو وہ مقام ہے جو ہم چاہتے تھے فَرْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصَا پھر وہ دونوں لوٹے اپنے نشاناتِ قدم پر دیکھتے دیکھتے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا پھر انہوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو جن کا نام حدیث میں خضر علیہ السلام بیان ہوا اب یہ بندے سے علاقات ہوگی اس کے بعد شاگرد کا ذکر نہیں ہے مراد ہے کہ اب موسیٰ علیہ السلام اور جنابِ خضر کا ایمام لہ آگے بیان ہوگا فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا پھر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا ہم نے اسے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی تھی وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا اور ہم نے اسے اپنے پاس سے علم عطا فرمایا تھا یہ خاص علم تھا جو اللہ نے جنابِ خضر کو عطا فرمایا تھا قَالَ لَهُ مُوسَى موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا حَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْدَ رُشْدًا کیا میں آپ کے ساتھ چلوں اس بات پر کہ آپ مجھے سکھا دیں اس بھلی ہدایت میں سے جو آپ کو سکھائی گئی جو علم آپ کو دیا گیا کہ آپ مجھے اس میں سے کوئی سکھائیں گے قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِعَ مَعَيَ صَبْرَ جنابِ غزر نے کہا کہ بے شک آپ میرے ساتھ ہرگی صبر نہیں کر سکیں گے وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِدْ بِهِ خُبْرَ اور آپ اس پر صبر کیسے کر سکیں گے کہ جس کی خبر ہی نہیں آپ کو آپ اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکے ہیں قَالَ سَتَجِدُنِي انشاء اللَّهُ صَابِرَ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے سبر کرنے والا پائیں گے اب یہ ہے مادہ برسی کرت ہم پڑھ چکے اسی سور مبارکہ میں آیت نمبر چوبیس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دریئے سے تلقین کی گئی جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو انشاء اللہ کہنا چاہئے قَالَ سَتَجِدُنِي انشاء اللَّهُ صَابِرَ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے سبر کرنے والا پائیں گے وَلَا عَصِي لَكَ أَمْرَ اور میں آپ کی کسی بات میں نافرمانی نہیں کروں گا قَالَ فَإِنِي تَبَعْتَنِي جنابِ خضر نے کہا بس اگر آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے فَلَا تَسْأَلْنِي عَن شَيْئِن تو مجھ سے کسی چیز کی مطالع سوال مت کیجئے گا حَتَّى أَوْحُدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرَ یہاں تک کہ میں خود آپ سے اس کا ذکر کرتا اب یہ ان کا مہائدہ ہو گیا اور اس مہائدے کے تحت اب یہ آگے بڑھیں گے نوٹ فرما لیجئے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے ان کو تشریعی امور کا علم دیا گیا تھا شریعت کا علم اللہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے اللہ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے اللہ کی کیا حقوق ہیں بندوں کی کیا حقوق ہیں یہ تشریعی امور ہیں شریعت کے معاملات جن کے مطابق پھر جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا ایک معاملات ہے جن کو تقوینی امور کہا جاتا ہے مثال کے طور پر بارش کب آئے گی کسی پر عذاب کب آئے گا کسی کی موت کب واقع ہوگی کسی کو کب کسی مصیبت میں اللہ مبتلا فرمائیں گے اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے اس کا تعلق اللہ کی مشیعت سے ہے تقوینی امور سے ہے اب موسیٰ علیہ السلام رسول تھے وہ شریعت کے پابند تھے تشریعی امور کا علم ان کے پاس تھا جناب خضر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیعت سے تقوینی امور میں سے کچھ علم عطا کیا تھا اس کا مظاہرہ ہے جو اگلے رکوم انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا تو اس معاہدے کے بعد اب آگے بڑھے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر اب دسور کو شروع ہو رہا ہے اسی واقعی کی مزید تفصیل آگے بیان ہو رہی ہے فَنْتَلَقَا پھر وہ دونوں چلے حَتَّا اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا یہاں تک کہ جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو جناب خضر نے اس میں سراہ کر دیا اس کے ایک تختے کو پھاڑ دیا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَا أَحْلَحَا موسیٰ علیہ السلام نے فرمائے کہ آپ نے اس میں سراہ کر دیا کہ اس کے سواروں غرق کر دیں لَغَدْ جِئْتَ شَيْنْ اِمْرَا آپ نے تو بڑے خضرے کی بات کی قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَمْ تَسْتَتِعَ مَعِيَّ صَبْرًا جناب خضر نے کہا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکیں گے قَالَ لَا تُوَاخِذْنِي بِمَا نَسِیدْ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر میرا مواغذہ نہ فرمائیے جو میں بھول گیا وَلَا تُرْحِقْنِي مِنْ أَمْرِ عُسْرَ اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے مجھے ساتھ لے کر چلیے فَانْتَلَقَ پھر وہ دونوں چلے حَتَّى اِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَ یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے سے ملے تو جناب خضر نے اس لڑکے کو قتل کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی بدلے کے قتل کر دیا بغیر کسی جان کے قتل کر دیا لَقَدَ جِئْتَ شَيْئًا نُقَرَ آپ نے تو بڑا ہی ناپسندیدہ کام کیا ہے اب یہ برداشت نہیں ہو رہا موسیٰ علیہ السلام سے جناب خضر نے فرمایا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز سبر نہیں کر سکیں گے دو دفعہ تو آپ کر چکے کہ برداشت نہیں ہو آپ سے قَوْلَ اِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْمْ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انگر اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے مطالق سوال کروں تو مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا قَدْ بَلَغْتَ مِلَّدُنِّ عُضْرًا یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے ہیں اب آپ کے پاس ایک دلیل ہے کہ آپ مجھے اپنے سے علیدہ کر دیجئے گا اب اگر میں سوال کروں تو فَانْتَلَقَا پھر وہ دونوں چلے حَتَّى اِذَا أَتَيَا أَحْلَ قَرْيَةٍ اسَّطَعَمَا أَحْلَهَا یہاں تک کہ ایک گاؤ والوں کے پاس آئے انہوں نے جنابِ موسیٰ جنابِ خضر نے اس کے باشندوں سے کھانا مانگا فَأَبَوْ أَن يُغَيِّفُهُمَا تو انہوں نے ان کی زیافت سے انکار کر دیا کھانا نہیں دیا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ فَأَقَامَا کہ وہ دیوار گرا چاہتی تھی جنابِ خضر نے اس کو سیدھا کر دیا درست کر دیا قَالَ لَوْ شِعْتَلَتَّخَفَّ عَلِهِ عَجْرَا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت ہی لے لیتے کھانا تو انہوں نے دیا نہیں کچھ اجرت دے لیتے کچھ ہمارے کھانے پینے کا سامان مل جاتا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَمَيْنِكَ جنابِ خضر نے فرمایا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا موقع ہے سَأُنَبِّئُكَ بِتَعْوِيرِ مَا لَمْ تَسْتَتِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا اب میں آپ کو حقیقت حال بتائے دیتا ہوں جس پر آپ صبر نہ کر سکیں یہ واقعے کا ایک حصہ مکمل ہوا جس میں تین باتوں کا ذکر آ گیا کشتی کو پھار دیا بچے کو قتل کر دیا انہوں نے زیافت نہیں کی وہاں کسی کی دیوار کو درست کر دیا اب اللہ تعالیٰ پردے ہٹا رہے ہیں اور اب ہے جو مادہ پرسی کا شدید رد ہے جو اس مقام پر آیا ہے اَمَّا السَّفِينَةُ رَحِي وَكَشْتِي فَكَانَتْ مِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرَ وہ چند غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت مصدوری کیا کرتے تھے فَأَرَتُونَ عَعِبَهَا بس میں نے چاہا کہ میں اس میں عیب پیدا کر دوں وَكَانَ مَرَاءَهُمْ مَلِكُونَ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو کشتی کو زبرتسی پکڑ لیتا تھا تو میں نے یہ کشتی اس میں عیب اس لیے پیدا کیا کہ جب یہ کشتی اس کو اچھی نہیں لگے گی تو ان غریبوں کا بھلا ہو جائے گا کشتی بچ جائے گی تھوڑے سے نقصان کے مقابلے میں بڑا نقصان بچ جائے گئے تو اس کے ماباب دونوں مومن تھے پس ہم نے ارادہ کیا کہ ان دونوں کا رب انہیں بدل عطا فرمائے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفخت میں زیادہ قریب اللہ نے ارادہ کر لیا تھا بہتر بیٹا عطا کرنے کے لئے رہی وہ دیوار تو وہ شہر کے دو یتیم بچوں کی تھے اور اس کے نیچے ان دونوں کے لئے خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک تھا بس آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی سمجھ بوچ کی عمر کو پہنچیں اور وہ دونوں اپنا خزانہ نکالے رحمتم مر وبک آپ کے رب کی رحمت سے وما فعلتو عن عمری اور یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا ذالک تأویل ما لم تستع علیہ صبرہ یہ ہے وہ حقیقت جس پر اے موسیٰ آپ صبر نہیں کر سکے یہ ہے جو اللہ نے یہاں پردے ہٹائے انسان ظاہر میں کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اصل حقیقت اس کے پیچھے کچھ اور ہوتی ہے بظاہر دیکھئے کشتین کے اندر اے پیدا کر دیا اور غریبوں کی تھی لیکن حقیقت کیا تھی یہ عیب پیدا کر دیا جانا ہی بھلائی تھا ان کے ساتھ تاکہ ان کی پوری کشتی محفوظ رہ جائے بظاہر دیکھئے تو بچے کو قدل کر دیا بغیرے کسی جان کے کوئی قصور اس بچارے کا نہیں لیکن اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اس بچے کو ختم ہی کر دیا جائے کیونکہ اگر یہ بڑا ہوتا اللہ کے علم کے مطابق تو ماباپ کے لئے کفر کا ذریعہ بنتا اللہ نے بہتر اولاد دینے کا فیصلہ کر دیا بستی والوں نے کھانا نہیں دیا بڑا ہی برا عمل کیا بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا لیکن دیوار سہی کر دی یتیم بچوں کی تھی والدین نیک تھے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ والدین کی نیکی کا کچھ سواب اور کچھ حصہ وہ اولاد کو بھی پہنچ جائے ان کی نیکی اولاد کو کام آ جائے تو جب یہ بچے بڑے ہوں تب وہ اپنا خزانہ وہاں سے نکال دیا یہ ہیں جو پردے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ہٹائے ہیں قرآن ہمیں بتاتا ہے سورة البقرہ آیت نمبر دوستو سولہ میں وہاں قتال کا حکم آیا ہے ممکن ہے ایک چیز تمہیں اچھی لگے اور اسی میں تمہارے لئے شرح ہو اور ممکن ہے تمہیں ایک چیز کو برا سمجھو اور اسی میں تمہارے لئے خیر ہو واللہ یعلمو انتم لا تعالیمون اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے یہ پردے اللہ تعالیٰ نے ہٹائے ہیں یہ ہے مادہ پرسی کا رد انسان جو اس دنیا کی چمک دمک میں ہی دیوانہ ہو جاتا ہے وہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے جبکہ اس پردے کے پیچھے بے شمار حقیقتیں موجود ہیں جس میں سے کچھ پردے اللہ نے اس مقام پر ہٹا کر ہمیں دکھا دیئے ہیں اللہ ہمیں اس بات کا یقین عطا فرمائے کہ اصل حقیقت اس ظاہری پردے کے پیچھے ہے اور اس دجل اور اس فریع اور اس دھوکے سے اللہ ہمیں بچا کر رکھے اور حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے جو کہ قرآن کے ذریعے سے ملے گی رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملے گی اللہ ہمیں حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیع عطا فرمائے یہ سورہ مبارکہ کی شان جس کی وجہ سے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعہ کے دن ہمیں تلقین فرمائی کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اس صورت کا ہمیں احتمام کرنا چاہیے اس کے مات گیاروہ رکھے سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے اور چوتہ واقعہ بیان ہو رہا ہے ذلقرنین کے حوالے یہ تیسرا سوال تھا یہود کی طرف سے کہ ذلقرنین بادشاہ کے مطالق بتائی ہے وہ کچھ جانتے تھے ان کے مطالقے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے یہ تفسیر عطا فرما دی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسالت کی صداقت کی بہت بڑی دریعی تھی کہ برسوں پہلے کا یہ واقعہ کتنی تفسیر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں مزید نوٹ فرمائیے پہلا واقعہ ہم نے پڑھا تھا صحاب قحف کا اس میں صبر کا پہلو نمائیہ تھا مشکلات آئیں اللہ کے بندوں پر انہوں نے ایمان کو مقدم رکھا اپنی جان کے مقابلے میں اور انہوں نے بنا لے لیے غار کے اندر صبر کا پہلو وہاں نمائیہ کیا گیا یہ بندہ مومن کی بنیاد اس صفت ہے بندہ مومن کی دوسری صفت ہے شکر کا پہلو اس کو نمائیہ کیا گیا جناب ذلقرنین کے واقعے میں یہی دو صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں بخوابی مسلم شریف کی حدیث میں کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے جب کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر عدا کرتا ہے جب کوئی تکلیف آتی تو اس پر صبر کرتا ہے ہر معاملے میں اس کے لئے خیر ہی خیر ہے تو اب شکر کا پہلو ہے جو اس مقام پر نمائیہ کیا جا رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِلقرنَيْنِ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے ذلقرنین کے مطالق سوال کرتے ہیں ان کے مطالق ہمارے مفسرین کی ابراہ یہ ہے تحقیق کے نتیجے میں کہ ان کا نام سائرس یا کیخورس تھا اور جب بخت نصر نے تباہی مچائی تھی پانس ستاسی قبل مسیح فائف ایڈی سیمین بی سی ای میں یروشلم کے اندر اور جو ہے وہ تباہی اپنی انتہا کو پہنچے چھے لاکھ یہودی قتل ہوئے چھے لاکھے قریب وہ قید کر کے لے گیا اس کے بعد یہ شدید مسائب کا شکار رہے اور پھر یہ بادشاہ تھے ایران کے فائف اوٹی نائن قبل مسیح میں اور انہوں نے پھر نجات دلائی ہے یہود کو تو کیونکہ یہود کے لئے یہ احسان کرنے والے تھے یہود جانتے تھے اسی وجہ سے انہوں نے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے حوالے سے سوال کیا تھا تو بہت بڑی سلطنت تھی ایران کی اس پر ان کی حکمرانی تھی اور پھر انہوں نے یہودیوں کو بھی نجات دلائی بخت مصر کے ظلم و ستمس مزید نوٹ فرمائیے کہ قرآن نے ان کا جو کردار بیان کیا ہے وہ ایک سچے مومن کا کردار ہے ان کے الفاظ بھی آگے چل کر ہم پڑھیں گے تو اس عدبار سے ایک صالح بادشاہ کا ذکر ہے جو قرآن اس مقام پر کر رہا ہے لیکن شکر کا پہلو یہ ہے کہ بار بار وہ کہتے ہیں کہ میرے دب نے مجھے عطا فرمایا یہ ہے مادہ پر اسی کرد دنیا پر اس آدمی اگر کچھ مل جائے تو اپنی طاقت اپنی عقل اپنی کالفیکیشن اپنی منصوب و مندی کو پیش رہتا رکھتا ہے کہ یہ میرا کمال لیکن اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ جتنا ان کو عطا فرماتا ہے وہ اتنا اللہ کے سامنے جھکتے اور شکر ادا کرتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِلْقَرْنَئِينَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے ذلقرنین کے مطالق سوال کرتے ہیں قُلْ سَعَتْنَا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرَا آپ فرما دیجئے میں تمہارے سامنے ابھی ان کا حال بیان کرتا ہوں اِنَّا مَكَرْنَا لَهُ فِي الْأَرْضِ بے شک ہم نے ان کو زمین میں قدرت عطا کی وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَابًا اور ہم نے انہیں ہر شے کا سامان عطا فرمایا فراوانی عطا فرمائی فَأَتْبَعَ سَبَابًا پھر وہ ایک مہم پر چل پڑے تین مہمات کا ان کا ذکر اس مقام پر کی ہے قرآن میں اب یہ پہلی مہم ان کی مغرب کے جانب تھی سورج کے ڈوبنے کے مقام کی طرف حَتَّى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ شَمْسِ یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام پر پہنچے وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا انہوں نے پایا اسے یعنی سورج کو کہ وہ دلدل کی ندی میں ڈوب رہا ہے اور اس کے نزیق انہوں نے ایک قوم کو پایا یعنی انتہائی مغرب میں پہنچے ہیں شام اور لیبیا اس علاقے کے مطالب فسرین نے بیان کیا ہے قُلْنَا يَادَ الْقَرْنَيْنِ ہم نے کہا کہ اید القرنین اِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا تمہیں اختیار ہے چاہو تو سزا دو چاہو تو ان کے ساتھ کو بھلائی کا معاملہ اختیار کرو اس سے کہ جب کوئی فاتح بن کر کسی علاقے میں داخل ہو تو اس کو پورے اختیار ہوتا ہے جس کو چاہے معاف کرے جس کو چاہے وہ عذاب میں مبتلا کرے جس پر چاہے ظلم و ستم کرے لیکن یہاں بڑا امدہ جملہ ان کا اللہ تعالی نے نقل فرمایا قَالَ قَحَذُ الْقَرْنَيْنِ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ جس سے ظلم کیا تو جل ہم اسے سزا دیں گے ثُمَّ يُرَدُ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُقْرَ پھر وہ اپنے رب کے طرف لٹایا جائے گا تو وہ اسے سف سزا دے گا آخرت کا تو عذاب ہے ہی ہے دنیا میں بھی حکمرانوں کی یہ سمیداری ہے کہ نافرمانوں کو سزائے دیں تاکہ لوگوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ رہ سکے یہی جملہ کہا جراب زلقرنین نے وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِنَ صَالِحًا اور جو ایمان لائیا اور جس نے نیک عمل کیے فَلَهُ جَذَاءً الْحُسْنَةُ تو اس کے لیے بدلہ ہے بھلائی وَسَنَقُولَ لَهُ مِنْ أَمْرِ نَا يُسْرَوْ قَرَنْ قَرِیمَمْ اس کے لیے اپنے کام میں آسانی کا حکم دیں گے یہ بڑا اُمْدہ قول ان کا اللہ نے نقل کیا اور یہ بات اظہار کر رہی کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے ثُمَّ أَتْبَعَ السَّبَابَ پھر وہ ایک اور مہم کے پیچھے چل پڑے اب یہ مشرق کے جانب مکران کے ساحل تک کا مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہاں تک وہ پہنچے ثُمَّ أَتْبَعَ السَّبَابَ پھر ایک اور مہم پر وہ چل پڑے حَتَّى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْس یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچے یعنی انتہائی مشرق وَجَدَهَا تَتْلُوعَ عَلَى قَوْمٍ لَمْنَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِحَا سِتْرَا تو اس کو پایا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جن کے لئے ہم نے کوئی اس کے آگے پردہ نہیں پیدا کیا مراد ہے کہ ایک ایسی قوم تھی جس کو اتنا بھی معلوم نہیں تھا کہ سورج کی روشنی سے وہ اپنا بچاؤں کیسے کریں كَذَالِكَ یہ ہے حقیقت وَقَدْ أَحَتْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرَا اور جو کچھ ان کے پاس تھا اس کے خبر ہمارے احاة علم میں ہے یعنی اللہ ہی نے یہ سب کچھ ان کو عطا فرمایا تھا اور اللہ جانتا تھا کہ کیا کچھ ذلقنین کو عطا کیا گیا ہے یہ پھر مادہ برسی کا رد ہے اس شخص کے پاس جو کچھ بھی تھا یہ اللہ کی عطا تھے یہ ان کا اپنا کمال نہیں تھا اب تیسری مہم کا ذکر ہے ثُمَّ اَتْبَعَا السَّبَابَ پھر ایک اور مہم کے اوپر چل پڑے اس کے مطالب مفسرین کے رائے کہ یہ دنیا کی چھت یعنی شمال کے جانب ہے اور رشیہ اور اس کے جو پہاڑی سلسلے اس طرف ان کا یہ ارادہ تھا حَتَّا اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا یہاں تک کہ جب وہ پہنچے دو پہاڑوں کے درمیان تو انہوں نے ان دونوں کے درے میں قوم پائی لَا يَقَادُ نَيَفْخَهُنَ قَوْلًا وہ لگتے نہیں تھے کہ کوئی بات سمجھیں قَالُوا يَادَ الْقَرْنَيْنِ تو انہوں نے کہا کہ اید القرنین اب یا تو اشاروں سے کوئی گفتگو ہوئی ہو یا اس بات کا بھی امکان ہے کہ کوئی ٹرانسلیٹر درمیان میں ہو جس کے ذریعے سے یہ کلام ہوا ہو قَالُوا يَادَ الْقَرْنَيْنِ انہوں نے کہا کہ اید القرنین بے شک یعجوج اور معجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں تو کیا ہم آپ کے لئے کوئی خراج کوئی ٹیکس جمع کریں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں اب کیونکہ بڑے پریشان تھے یعجوج معجود سے تو ذلقرنین سے نرخواست کی کیونکہ دیوار بنا دیجئے قَالَ مَا مَكَنِّ فِيهِ رَبِّ خَيْرٌ فَأَعِنُونِ بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمَا انہوں نے کہا کہ جس پر مجھے میرے رب نے قدرت عطا کی ہے وہ بہتر ہے بس تم میری مدد کرو افرادی قوت سے میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا دوں گا اب دیکھیں عاجزی کا بیان شکر کا بیان رب نے جو عطا کی ہے وہ بہتر ہے میرا کوئی کمال نہیں میری کوئی داقت نہیں ہاں تم مجھے افرادی قوت دو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا دوں گا آتونی ذمر الحدید مجھے لوہے کے تختے لادو حَتَى اِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَقَيْنَ یہاں تک کہ جب انہوں نے اس کو برابر کر دیا دونوں پہاڑوں کے درمیان قَالَنْ فُخُو انہوں نے کہا کہ دھوکو یعنی اب آگ جلاو جو بیش میں گیب تھا وہ لوہے کے تختوں کے ساتھ بھر دیا گیا اب اس کے اوپر آگ جلانے کے لئے کہا حَتَى اِذَا جَعَلَهُ نَعَرَا یہاں تک کہ جب دھوکر اسے آگ کر دیا ریڈ ہارٹ کر دیا قَالَ آتونی اُفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرَا انہوں نے کہا کہ میرے پاس لاؤ میں اس پر پگلا ہوا تامبر ڈال لوں تاکہ اچھی طرح یہ فکس ہو جائیں فَمَسْتَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبَى پھر وہ یعنی یاجوج ماجون اس پر نہ چڑھ سکیں گے نہ اس میں سراخ کر سکیں گے قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّرْوَبِّي انہوں نے کہا یہ میرے رب کی رحمت سے ہے پھر دیکھئے شکر کا جذبہ آجزی کا معاملہ اتنا وڑا اللہ نے مقام دیا ہے اتنا اقتدار دیا ہے اللہ کی رحمت ہے میرا کوئی کمان لے فَإِذَا جَا وَعَدُ رَبِّي جَعَالَهُ دَكَّا پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اس کو گرا دے گا وَكَانَ وَعَدُ رَبِّي حَقَّا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے یہاں دو باتیں نوٹ فرمائیے نمبر ایک جناب ذوالقرنین نے ایک دیوار قائم کی تھے اس کے مطالب مفسرین کی کئی آرہاں ہیں ایک رائیے کہ شمال کے ہی علاقے میں دنیا میں کیسپین سی کے پاس کہیں یہ دیوار موجود ہے اللہ عالم کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی لیکن یہ ضرور ہے کہ قیامت سے پہلے یہ دیوار گرا دی جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ یاجوج ماجوج یہ قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک علامت ہے صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس بڑی بڑی علامات کا ذکر کیا ہے جس میں سے ایک یاجوج ماجوج کا نکلنا بھی ہے بخال شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آئیں گے زمین پر اور خوب تباہی مچائیں گے جبکہ مسلم شریف کا بیان یہ ہے کہ ان کا ظاہر ہونا اس وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے زمین پر اور عروج مل چکا ہوگا مسلمان یہ آئیں گے نیچے کی طرف سورة الانبیاء آیت نمبر نائنلی سکس میں ذکر ہے من کل حد امین سلون ہر بلندی سے نیچے کی طرف آئیں گے تو یہی جو پہاڑی علاقے ہیں رشیہ وغیرہ کہ اسی کی طرف مفسرین کی رائے گئی ہے کہ اوپر سے نیچے آئیں گے تو مسلم شریف کی روایت ہے کہ خوب تباہی مچائیں گے لیکن اس وقت ہی آئیں گے جب عروج مل چکا ہوگا مسلمانوں کو عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو پہاڑوں پر لے جائیں گے یہ زمین پر ہوں گے خوب تباہی مچائیں گے اور پھر بخاری شریف کی حدیث کا بیان ہے کہ ان پر ایک وبا اللہ کے طرح سے مسلط کی جائے گی اور پھر یہ حلاق کر دیے جائیں گے تو یہ علاماتیں قیامت میں سے ہیں قیامت سے پہلے ان کا ظاہر ہونے کا معاملہ ہوگا اور یہ اس دیوار کو پھر گرانے کی بھی کوشش کریں گے اور بالاخر ایک دن اس میں یہ کامیاب ہو جائیں گے باقی کچھ آرہ ہے مفسرین کی کچھ لوگوں نے یورپینز کو کہا کچھ نے ریشینز کو کہا یہ آرہ کی حد تا کہ حتمی بات ہم کوئی نہیں کہہ سکتے کہ وہ دیوار کہاں ہے اور واقعی تر یاجوج ماجوج کون ہے ہاں ہمارا ایمان ہونا چاہیے یہ قرآن کا بھی بیان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان بھی ہے ایسا ہی ہے اور جیسا کہ بیان کیا گیا ویسا ہی ہوگا آگے چل کر اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے مزید نوٹ فرمائیے کہ ان کو ذلقرنین بادشاہ کو اللہ نے اتنا اقدار دیا کہ یہ زمین کے مشرق میں بھی پہنچے مغرب پر بھی پہنچے شمال دنیا کے چھت پر بھی چلے کچھ نہیں کچھ نہیں تو دنیا کا 75% علاقہ تو دے دیا تقریبا اور یہ شخص کون ہے ایک بندہ مومن ایمان پر جامد رہنے والا ایمان قبول کرنے والا اس کے تقاضوں پر عمل کرنے پر گویا ایمان والوں کو بھی گذشتہ ادوار میں اللہ نے اتنی حکومت عطا فرمائی ہے اور اتنا کہ ٹرانسلیٹرز بھی شاید ان کے پاس تھے دوسروں سے گفتگو کرنے کے لئے اور وہ ساتھ اتنی کہ اس انتہا پر بھی جارے مشرق کی اس انتہا پر بھی جارے مغرب میں دنیا کی چھت کی طرف بھی جارے ہیں اتنا بڑا کنٹرول اللہ نے عطا فرمایا یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ اپنے دین کو غالب فرما سکتا ہے اور اہل ایمان کو اقتدار عطا فرما سکتا ہے یہ بھی مادہ برسی کرد ہے کہ آج لوگوں نے سمجھا کہ یہ دین کے ماننے والے کسی کام کے نہیں معاذ اللہ یہ فیلڈ ہو چکے معاذ اللہ اللہ ذلقہ نینگا زدر کر کے فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ مومن تھا اس کو ہم نے اتنا اقتدار عطا فرمایا آج بھی ایمان لانے والوں سے اللہ کا یہ وعدہ ہے جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمال کیے اللہ نے ان سے وعدہ فرمائے کہ اللہ انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے یہ وعدہ آج بھی اللہ کا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی روایت میں مجھے پوری زمین لپیٹ کر دکھا دی گئی میں نے اس کا مشرق بھی دیکھ لیا اس کا مغرب بھی دیکھ لیا اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک مجھے زمین لپیٹ کر دکھا دی گئی تو کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا اس کی طرف بھی یہاں اشارہ کیا گیا کہ اللہ نے ماضی میں بھی ایسا کیا ہے کہ اہل ایمان کو حکومت عطا فرمائی ہے اللہ آئندہ بھی ایسا کرنے پر قادر ہے یوں جو مادہ پرست ہیں جو ایمان کے ماننے والوں کا مداق اڑاتے ہیں ان کو ناکام کہتے اور سمجھتے ہیں ان کا بھی رد ہے جو اس واقعے کے ذریعے سے اللہ تعالی نے فرمایا ہے انہوں نے فرمایا کہ میرے رب کی رحمت ہے اسی نے اپنی رحمت سے مجھے عطا فرمایا بس جب میرے رب کا وعدہ آئے گا وہ اس کو گرا دے گا دیوار کو اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو بعض کو بعض کے ساتھ کہ اس دن وہ گتھم گتھا ہو کر آئیں گے اور سور پھوکا جائے گا یہ قیامت کے طرف اشارہ ہو گیا دنیا عارضی ہے یہاں اگر حکومت مل بھی گئی کسی کو تو عارضی ہے اصل ہے معامل آخرت کا وَعَرَضُنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذِلِّ الْكَافِرِينَ عَرُضًا اور ہم اس دن جہنم سامنے کر دیں گے کفار کے بالکل سامنے الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِيْغِطَائِنَ عَنْ ذِكْرِي میرے ذکر سے ان کی آنکھیں پردہ غفلت میں تھی وَكَانُ لَا يَسْسَتِعُونَ سَبْعَا اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے یعنی جنہوں نے جان بوجھ کر حق کو جھٹلایا ان سے اللہ نے صلاحیتی واپس لے لی وہ اب سن بھی نہیں سکتے تھے اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے اس کے مادر سور مبارکہ کا باروہ اور آخر رکو آ رہا ہے اس میں پھر اللہ نے مادہ پرسی کا رد فرمایا ہے برے لوگوں کا اور نیک لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے اور اللہ کی قدرت کا اللہ کے کلمات کا ذکر آیا ہے کیا جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو بنا لیں گے میرے سوا کارساس مراد یہ ہے کہ جھوٹے معبودوں کو جن لوگوں نے پکارا وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جن کو پکار رہے ہیں وہ ان کی پھر مدد کر سکتے ہیں اور نوٹ فرمائیے کہ بطوں کے علاوہ اللہ کے نیک بندوں کو بھی پکارا گیا ہے ان سب کے مطالق کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ ان کو اولیاء بنا رہے ہیں بے شک ہم نے کفر کرنے والےوں کے لیے جہنم کو نزل بنایا ہے نزل کے معنی ہوتے ہیں ابتدائی مہمان نوازی جب کوئی مہمان آتا ہے تو ابتدائی جو اس کو پیش کیا جاتا ہے فوراں وہ ہے نزل اصل زیافت تو بعد میں ہوتی ہے تو جہنم کا جو ذکر قرآن میں کیا گیا ہے ایک رائے یہ ہے کہ وہ تو ابتدائی معاملہ ہے اس کا اصل عذاب تو ہمارے علم میں نہیں اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے بے شک ہم نے کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کو ابتدائی مہمانی بنایا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے بترین خسارے میں کون لوگ ہیں وہ لوگ کے جن کی کوشش دنیا ہی کے زندگی میں لگ گئی برباد ہو گئی اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں یہ ہے مادہ پرسی کرت دنیا ہی کو سب کچھ سمجھے دنیا ہی میں لگے رہے ہیں اسی کی پلیننگ یہی کی جائدات یہی کی کالفیکیشنز یہی کا عروج یہی کے لیے محنت ہے صرف یہی رہ گئی تھی ان کی زندگی فرمایا کہ اولائک اللذین کفروا بی آیات ربہم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ولقائہی اور اس کی ملاقات کا انکار کیا فاحبتت اعمالہم بس ان کے اعمال ضائع ہو گئے فلا نقیم لہم یوم القیامت وذنا پس قیامت کے دن ہم ان کے لئے کوئی وزن ہی قائم نہیں کریں یہ مادہ پرستوں کا ذکر آیا ہے اس مقامت جو دنیا ہی کو مقصود بنا کر بیٹھے ہو گئے تھے جن کی نگاہوں میں آخرت کی کوئی حیثیت نہیں تھے دنیا ہی دنیا اور آج انسان مجموعی اعتبار سے جس ترقی پر پہنچ چکا ہے وہ ہے دجل فریب اور دھوکہ اسی کے چمک دمک کے اندر انسان مبتلا ہو کر رہے تھے اور اس نے اللہ کی ملاقات کو ہلا تھا ایسی مضبوط مضبوط بلڈگیں اور مکانات کہ لگتا ہے کہ شاید مرنا نہیں اتنی طویل منصور بندی کہ لگتا ہے کہ شاید دنیا سے واپس نہیں جاؤ اللہ سے کوئی ملاقات کی فکر لگتا نہیں ہے کہ ایسا بھی کچھ ہونے مالا ہے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عامال کے اعتبار سے سب سے زیادہ بترین ہیں گھاٹے میں ہیں جو دنیا ہی میں لگے رہے ہیں بیلڈنگز شو بیز بزنس کالیفیکیشنز پروفیشنز میڈیا تقاریب شاپنگ بس یہی مقصود رہ گیا ہے شبوروز بتا نہیں رہے کہ موت بھی آنی ہے لگ نہیں رہا کہ اللہ کے حضور بھی پیشی دینی ہے معلوم نہیں ہوتا کہ عامال کا محاسبہ بھی ہوگا یہ حقیقت کے اعتبار سے کفر ہے یہ ہے اس دنیا کا دجل اور فریب اور دھوک کہ انسان اسی کا ہو کے رہ جائے ان کو قرآن نے کہا کہ فلا نقیم لہم یوم القیامتی وزنا اس قیامت کے دن ان کے لئے کوئی وزن ہی قائم نہیں کریں جب دنیا ہی دنیا میں لگے رہے تو عامال کی حیثیت کیا ہوگی کہ اس کو طولہ جائے آخرت میں مقصود تھا ہی نہیں آخرت پیشی دینی تر وہ تھی نہیں تو جو محنت ہے وہ دنیا میں رہ جائیں گے دو فٹ نیچے قبر میں جب جائے گا انسان سب کچھ دو فٹ اوپر ہی رہ جائیں گے کوئی شئے ساتھ جانے والے نہیں ہیں سوائے اس کے عامال کے احادیث کے مطابق لیکن وہ تب جب ایمان ہو اللہ سے ملاقات یاد رہے آخرت پیش نظر ہو جواب نہیں کہا احساس ہو تب ہی تو انسان محنت کرنے کا اور یہ نہیں یہی دجال کا دھوکہ ہے یہی دجالی تحزیب ہے دجل فرید دھوکہ دنیا کا اسی نے پھس کر انسان رہ جائے اور اپنی اصل زندگی کو مہنے جائے اللہ تعالیٰ اس بلے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے ہمیں مادہ پرست بننے کے بجائے حق پرست بننے کی توفیق اتا فرمائے حق و قبول کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ اپنی ملاقات ہمیں یاد رکھنے کی توفیق اتا فرمائے ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق اتا فرمائے قل حل نبیعکم بالاخصرین اعمالا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے بدترین گھاٹے میں کون ہیں الَّذِينَ وَلَّسَعَيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وہ لوگ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَعَا اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا دنیا ہی میں ڈوبے رہنا یہ قرآن کی آیات کے انکار کے برابر ہے وَلِقَائِهِ اور اس کی ملاقات کا انہوں نے انکار کیا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ پس ان کے عمال زائع ہو گئے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَذْنَا پس قیامت کے دن ان کے لئے ہم کوئی وزن قائم نہیں کریں گے دَالِكَ جَذَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا یہ ان کا بدلہ ہے جہنم اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا وَاتَّخَذُوا آیاتِ وَرُسُلِ حُدُوَا اور میری آیات کو اور میرے رسولوں کو بداغ بنا لیا قرآن نے واضح کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا یہ زندگی عارضی ہے موت آنی ہے لوٹ کر جانا ہے اللہ کے طرف اب جو دنیا کے ہو رہے وہ گویہ قرآن کی آیات کا مذاق اڑا رہے وہ گویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مذاق اڑا رہے اللہ اس برے انجاق سے ہماری حفاظت فرمائے اس کے مقابلے میں نیک لوگوں کا ذکر اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتُ اور انہوں نے نیک عامال کی ہے قَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُذُلَا ان کے لئے فردوس کے باغات ہیں ابتدائی مہمانی کے طور پر اصل لحمتِ بخاری شریف کی حدیث میں حدیث قصی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے لئے وہ کچھ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گیا ہے اس کا تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے جو کچھ قرآن و حدیث میں بیان ہوا وہ ایک ابتدائی سا تجزیہ ہے جو پیش کر دیا گیا وہ نُذُل ہے وہ ابتدائی مہمانی ہے اصل تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لئے کیا تیار کیا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے قَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُذُلَا ان کے لئے ابتدائی مہمانی ہے فردوس کے باغات بخار شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا عالی ترین مقام فردوس ہے جب بھی اللہ سے جنت مانگو فردوس مانگا کرو اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ اے لَمْ تُسْتِ جنتِ فردوسِ کا سوال کرتے ہیں خالدین فیہا ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلَا وہاں سے جگہ بدلہ نہیں چاہیں گے دنیا میں انسان کسی حسین مقام پر چلا جائے ایڈوینچر ہوتا ہے اس کے لئے کچھ عرصے کے بعد یوسٹو ہو جاتا ہے طبیعت اکتا جاتی ہے چلا جاتا ہے وہاں سے جنت کا معاملہ ایسا نہیں کہ کوئی دل اکتا جائے معادلہ کسی کا ہمیشہ ہمیش کے لئے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اللہ ہم تس سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما خالدین فیہا اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلَا وہاں سے جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے یہ بھی معادلہ پرستی کا رد ہے جنت دیکھی کسی بندے مومین لیکن وہ مانتا ہے کہ قرآن نے برحق کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برحق کہا یہ صورت ہے جو ایمان عطا کرتی ہے بندے کو اور مادہ پرستی کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار کرتی ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لئے سیاہی بن جائیں لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتِ رَبِّي تو سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم اللہ کی نعمتوں کا معاملہ تو یہ ہے ہم پڑھ چکے سورة النحل آیت عمر 18 اور سورة ابراہیم آیت عمر 34 میں وَإِن تَعُدُ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُعْصُوحَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے یہاں کہا جارہے کہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اللہ کی باتیں لکھنا شروع کریں تو باتیں ختم نہیں ہوں گی سیاہی ختم ہو جائے گی چاہے ایک اور سمندر آ جائے مزید نوٹ کیجئے قرآن نے کہا سورة لقمان آیت نمبر 27 میں کہ سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں اور ساتھ سمندر اور بھی آ جائیں اور لکھنا شروع کرنے سارے قلم یہ قلم ختم ہو جائیں گے یہ سیاہی ختم ہو جائے گی ساتھ سمندر ختم ہو جائیں گے اللہ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی یہ ایمان ہونا چاہیے بندہ مومن کا اس سے بھی ماندہ پرسی کا رد ہوتا ہے قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک میں تمہارے جیسا انسان ہوں یوحا اِلَيَّا أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِبْ بے شک میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود معبود واحد ہے یہ بشریت رسول کا ذکر ہے اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں کو ہی رسول بنایا ہاں ان پر اللہ کے طرف سے وحی آتی ہے وہ اللہ کے خاص نگرانی میں ہوتے ہیں قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں یوحا اِلَيَّا مُسْ پر وحی کی جاتی ہے اَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدُ بے شک تمہارا معبود معبود واحد ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُلِ قَاءَ رَبِّهِ پس جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا اسے چاہیے کہ وہ اچھا عمل کرے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا اور اپنے رب کے عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے یہ ہے حقیقت اصل زندگی آخرت کی جو ملاقات کی امید رکھتا ہے صرف تمنا نہ کرے امید نہ رکھے بلکہ عمل کرے نیک اور اللہ کے ساتھ اس کے عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے نوٹ کیجئے ہم پڑ چکے اس سور مبارکہ میں جو شرک بیان ہوا رکوع نمبر پانچ میں مادہ پرستی کا شرک ان اسباب کو انسان نے سب کو سمجھ لیا اور مسبب الاسباب کو فراموش کر دیا اللہ کے مقابلے میں کائنات پر توجہ رہ گئی روح کے مقابلے میں جسم پر ہی توجہ باقی رہ گئی آخرت کے مقابلے میں دنیا ہی پر توجہ برکوز رہ گئی یہ ہے شرک مادہ پرستی کا میٹریلزم کا تو فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اچھا عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے یہ ہے سورة القحف مادہ پرستی کے رد پر جو کہ اس دور کا شرک ہے اور بہت بڑا فتنہ ہے دجال تو آئے گا اس شخصیت کے طور پر یہ ہے اس کا دجل اور فریب کہ دنیا کی چمک دمک میں یہ آج کی عظیم افثریت مبتلا ہو کر رہ گئی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تلقیم فرمائی ہے جمعہ کے دن اس کی تلاوت کی مسلم شریف کی روایت ہے جو اس کی ابتدائی دس آیات کو پڑھ لے یا آخری دس آیات کو پڑھ لے پڑھنے سے مرادے کے سمجھ کر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائی سے لے کر قیامت کے واقع ہونے تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد جو دعائیں پڑھتے تھے اس میں بھی ایک جبلہ یہ تھا کہ اللہ میں تنی پناہ میں آنا چاہتا ہوں مسیح الدجال کے فتنس اس کے لیے ہمیں یہ سور مبارکہ دی گئی ہے اللہ ہمیں اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دجال کے فتنے سے اس کے دجل اور فریف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین